اور عزت دیکھنے والوں کے لیے بھی آپ کچھ نصیت فرما دیجئے گا کہ لوگ بہت جلدی خدا رخواستہ عبادت سے بزن ہو جاتے ہیں کہ یا نمازوں کو بھی دیکھ لیا دعا بھی کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا ان سے نعوذہ بللہ ایسی باتیں بکنے لگتے ہیں تو عزت وہ پھر عبادت سے بزن ہو جاتے ہیں خود ہی چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کو بھی ڈسکرین بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھائے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فیر ڈیلنگ آپ کر رہے ہیں ہاں بھی دیکھو اتنا دوں گا اتنا لوں گا کیا حساب ہے آپ کرو کیونکہ اس لیے کہ یہ شریعت نے بتایا ہے کہ فرمایا کہ آپ اس میں رہو تاشروب بالاخوان بھائیوں کی طرح تم رہو لیکن معاملہ ایسے کرو اجنبیوں کی طرح معاملات کی بات ہے اجنبیوں کی طرح پوری لکھت پر لین دیں بھائی یہ اتنا پرسن دیں گے اتنا دیں گے یہ لوگ ہے یہ نہیں وہ کہا اچھا تم ابھی دے تو بعد میں میں دے تو نہیں بھائی ابھی پیسہ رکھو ابھی مال دیں گے بلکل ایسا کام شریعت کا حکم ہے کہ ایسے ڈیلنگ کرو جیسے کسی جو ہے وہ فرادی سے ڈیلنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے یا کو فراد نہ ہو جائے بلے بزار آپ کے سامنے نمازی ہے یہ آپ کی بے وقوفی ہے آپ یہ سوچتے ہیں یا نمازی آدمی ہے چھوڑو یا شرم آتی لکھت پڑھت کرتے ہو نہیں نہ کریں آپ اثر میں شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ انسان دھوکہ کہتا ہے اور بلے ہم نماز کو دے رہا ہے کیونکہ یہ کب کس حدیث میں آیا کہ نمازی ہو تو پھر آپ یہ معاملہ کر لو اس کے ساتھ بھئی نمازی ہونے پر تو نبی نے کہا ایمان کی آپ زمانے دے دو کہا کہ دیکھو جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کی ایمان کی زمانے دے دو کہ یہ مومن ہے باقی اس کے معاملات کیسے ہیں اس کے بارے میں تو نبی نے نہیں کہا تو لوگ خود غلط تشریح کرتے ہیں عبادت کی دھوکہ کہتے ہیں لہٰذا آپ نمازی آدمی ہے غیر نمازی ہے آپ جب ڈیلنگ کریں اپنے طریقے پر اپنے جائے اس کے اوپر نیگریشن کریں پھر فیصلہ کریں کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے بہت زبردست حیلمای فرمادی اس لئے مسئلے پر آپ نے حضرت نہیں